ملک میں کرونا وائرس کے بار تھم نے لگے ایک دن میں کھیاسی مریض جان سے گئے مجموعی اموہ ستائیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئی ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح چار اشاریہ ایک صفر فیصد رہی انگلینڈ میں موجود نیوزیلینڈ ومن ٹیم کو دھمکی آمی اس پیغام ہوتل میں بم نصف کرنے کی دھمکی دی گئی کرکیٹ ویب سائٹ کرکنفو کے مطابق نیوزیلینڈ کی ومن ٹیم نے ٹریننگ سیشن منصوب کر دیا پولیس نے تحقیقات کے بعد دھمکیوں کو غیر مصدقہ قرار دے دیا دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج شیڈیول کے مطابق ہونے کا امکان پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اور بڑا دھشکا نیوزیلینڈ کے دورہ منسوخی کے بعد انگلینڈ نے بھی کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا کھلاریو کا ذہنی اور جسمانی تحفظ ترجیح کر آئے ای سی بی کے مطابق ہتے میں سفر کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں نیوزیلینڈ کے بعد خدشات تھا کہ انگلینڈ بھی انکار کر دے گا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی جاتی ہے انگلینڈ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہماری ٹیم نمبر وان اور معاشی مصبوطی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا اب ہم وہاں تک جائیں گے جہاں ہمارا مفاد ہوگا چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا دبانگ ویڈیو پیغام کہا ہمیں اسی طرح بلوک کیا جائے گا تو ہم بھی لحاظ نہیں کریں گے نیوزیلینڈ سے خط و کتابت شروع کر دی ہے ہر جانہ لے کر رہیں گے اور وزرکھارجہ شاہ محمود قریشی پانچ روزہ دور پر جرنل اسیملی جلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے صحف یوسی گفتگو میں وزرکھارجہ نے کہا کہ افغانستان میں خیام عامد کی امید اب پیدا ہوئی ہے عالمی برادری کو افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے مزید کہا ہندوستان کے پاس آج بھی آپشن موجود ہے اگر وہ خطے میں خیام عامد کا خواہ ہے تو کشمیریوں پر جاری مظالم کو بند کر اور پانچ اگرس جیسے غیر آئینی اقدامات کو واپس لے موسیقی